ہلو اسلام علیکم دوستو اسکلزم کے ساند میں ہوں شیر ابزل آج پڑھیں گے لیئر ایفیکس اینڈ اسٹائلز ہم دیکھیں کہ لیئر ایفیکس اینڈ اسٹائلز ان دونوں کی مدد سے ہم اپنے فوٹوز کو کیسے منیومیلیٹ کر سکتے ہیں اپنی بہت زیادہ لیئرز کو منیپلیشن کر کے ایک اچھا ڈیزائن کیسے بنا سکتے ہیں تو میرے پاس ابھی ایک دو ہم لوگوں نے ایمیجز لیا ہے ایک ہائی ریزولوشن اے ہے ایک لو ریزولوشن ہے اور یہ اسٹائلز و ریفرک کو اپلائی کرتے ہوئے ہم لوگوں کو بہت زیادہ کونشیس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے ریزولوشن کے حساب سے کیونکہ یہ دونوں لو ریزولوشن اور ہائی ریزولوشن پر بہت الگ الگ ریزولوشن دے رہے ہوتے ہیں یہ ایک میں نے ایک انسپلیش ڈوٹ کم سے ایک بوئی ویتا کیپ ایک پکچر لیا ہے اس کے علاوہ ایک اور ایمیج میں نے رینڈم لی اٹھایا ہے آپ لوگ کو میں دکھاؤں گا کہ رینڈم لی میں نے ایک ایمیج اٹھایا ہے ان دونوں کی ریزولوشن بہت ڈیفرنٹ ہے یہ لوگ ریزولوشن ایمیج ہے اور یہ ہائی ریزولوشن ایمیج ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں میں ہم لوگ کوئی لیئر بنائیں گے کوئی لیئر کوئی سٹائل اپلائی کریں گے کوئی اپنی ایک سٹائل بنائیں گے پھر ہم دیکھیں گے کیسے ان دونوں میں ریزولوشن ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو ہماری لیئر ہے یہ بیک گرونڈ لیئر ہے ایفیکٹ کو اپلائی کرنے کے لیے ہم ہماری جو لیئر ہو اس کا جو ہے نا ایک نورمل لیئر ہونا لازمی ہے تو ہم اس کو کنورٹ کریں گے لیئر میں بیک گرونڈ کو تو جس کے لیے ہمارے پاس بہت سار اپشن ہے یا اس کے اوپر ڈبل کلک کریں یا کنٹرول ڈبل کلک کریں اور یا آلٹ اور اس کے اوپر ڈبل کلک کریں تو یہ دیکھو آلٹ ڈبل کلک کرنے سے یہ ایسے ہی ہمارے پاس لیئر زیرو بن دے اگر آپ نے اس کے اوپر ہی ڈبل کلک کریں تو یہاں پہ ایک نیو لیئر کا اپشن آ رہا ہے اس کا اپنا اس لیئر کا ہمنام دے سکتے ہیں کوئی بھی ہمنام دیں گے اس میں بوئی ایکس وائی زی اینی تھینگ اور میں اوکے پریس کروں اور تو یہ دیکھو ہمارے پاس جو ہے میری جو لیئر ہے وہ ایک نورمل لیئر بن چکی ہے اب میں اس کے اوپر ایفیکس اپلائی کر سکتا ہوں اسٹائلس اپلائی کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ میں شروع دو ایفیکس سے کرنا چاہتا ہوں شیڈو اور سٹروک کے ساتھ ٹھیک ہے ہم شیڈو آپ لوگ پتے ہیں یہ ایک کومن سی بات ہے کہ شیڈو کیا ہوتا ہے سایا اسٹروک بھی اسی طرح آپ کی جو ہم لوگوں نے شیپس میں اسٹروک کے بارے میں دیکھا ہے یہاں پہ بھی ہم اسٹروک دیکھیں گے اسٹروک ایفیکٹ ہیر تو سب سے پہلے ہم اس کو ٹرانسفورم کرتے ہیں ری سائز کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو شیفٹ پلس کنٹرول سے ہم اس کو ٹھیک ہے اور پلس شیفٹ سے ہم اس کو ری سائز کر رہے اگر ہم اس کو ری سائز کریں تو یہ سینٹر سے ہی ری سائز ہوگا پھر اگر ہم انٹر اس کو پریس کر رہے تو یہ اپلائے ہوگا تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پیگزل آپ کو پیشے آپ ٹرانسپیرن پیگزل نظار آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ٹرانسپیرن پیگزل کو ٹرانسپیرن پیگزل نظار آ رہے اس میں میں وائٹ کرنا چاہ رہا ہوں ایک نیا لئل لے کے اس کے بیک گراؤن میں اگر میں ایک نیو لئل لے لوں اور اس کو اس کے بیک گراؤن کی طرف لے کے جاؤں اس کے نیچے لے کے آؤں اس لئر کو اس میں شیفٹ پلس بیک سپیس میں کلک کروں اور یہاں سے آکے میں کلر میں جاؤں کرر سے میرے پاس جو نا کلر پکر آجایا کلر پکر سے وائٹ یا گرین میں یہاں سے اٹھا سکتا ہوں میں نے گرین اٹھایا یہاں سے کوئی بھی ہم نے کلر اٹھایا تو یہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے فیلان میں وائیڈ اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں صحیح سے کلیر لے نظر آئے یہ اور یہاں پہ پریزارف ٹرانسپرینسی نہیں کرنی ہے چیک نہیں کرنی ہے پریزارف ٹرانسپرینسی کے بارے میں آپ کو پریویس لیکس میں بتایا ہے اور اب میں اوکے پریس کروں تو میرے پاس ایک لیئر بن گئی ہے اور نظر آ رہی ہے اور یہ نظر آ رہے ہوگا کہ یہ ہائی ریزولوشن ایمیج ہے ہائی ریزولوشن ایمیج ہے یہ کیسے پتا چلے گا میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں اپنا موٹ سوچھ کر رہا ہوں یہ اینٹ پوائنٹ تھری تھری پرسن نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو ہنڈر پرسن یہ لیئر ہنڈر پرسن اس کی سائز یہ ہے اور یہ اینٹ پوائنٹ تھری تھری پرسن جو ہے نا اس کی اب یہ نظر آ رہی ہے اگر اس کو میں انکریز کروں زوم کرو تو یہ ٹول پوائنٹ فائی ہو گئی یعنی یہ ہنڈر پرسن پیس کا یہ ریزولٹ ہے اور اب اس کو اگر میں زوم کروں تو یہ دیکھو یہ پکزلیٹ ہونا شروع ہو جائے گی یہ پکزلیٹ ہوگی کیونکہ یہ لو ریزولوشن ایمیج ہے اب اس کو اگر میں زوم کروں تو یہ پکزلیٹ نہیں ہوگی کیونکہ یہ ہائی ریزولوشن ایمیج ہے یہ ڈیفرنس آپ لوگ کو اب تک نظر آیا ہوگا ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں کوئی اسی لیئر پہ جو ہے میں ایفیکٹ اپلائی کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے ایفیکٹ میں میں جس لیئر پہ ایفیکٹ اپلائی کرنے چاہا رہا ہوں میں اس کو سیلیک کروں گا اور اب یہاں پہ ایفیکس یعنی ایفیکس کا پینل ہے یہاں پہ میں کلک کروں تو یہاں پہ اب لوگ کو ایفیکس نظر آنگے ڈروپ شیڈو آوٹر گلو پیٹرن آور لے گریڈین آور کلر آور لے سیٹین انر گلو شیڈو یہ سارے آپ کے پاس ایفیکس ہیں یہ ہر ایفیکٹ آپ کو ڈیفرنٹ ڈیزل دے رہا ہوں ان کی اپنی ایک یوسیچ ہے میں فیلحال میں ڈروپ شیڈو ایک بیسک جو چیز ہے میں اس پہ کلک کر رہا ہوں تو ہمارا پاس ایک لیئر سٹائل کے ڈائلوگ بکس اوپن ہو رہا ہے یہ ایک ایفیکٹ ہے یہ اس کے سارے آپشنز ہیں یہ آپ کے آوٹر گلو میں اگر میں چیک کروں تو یہ ایک ایفیکٹ ہے اس کے آپشنز ہے اگر میں اس کو انچک کروں تو اس کے سارے آپشنز ڈیسیبل ہو رہے ہیں اگر میں اس کو چیک کروں تو یہ سارے اینیبل ہے فیلحال میں آؤٹ گلو آؤٹ گلو کی طرف نہیں جا رہا ہوں میں ڈروپ ڈاؤن شیڈو کے ساتھ کھیل رہا ہوں ٹھیک ہے ڈروپ ڈاؤن شیڈو میں آپ لوگ کو یہاں پہ بلینڈنگ موٹس نظر آنگے آپ اس کو نورمل بھی بھی رکھ سکتے ہو وہ کچھ بھی رکھ سکتے ہو یہاں پہ اس کے ایک اور ملٹیپلائے رکھا ہوا ہے ڈیفولٹ میں میں نے بھی اس کو ایسے ہی رکھا ہے میں دیکھتے کھیلتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو اس کی اپیسی بھی آپ لوگوں پتا ہے ٹھیک ہے ٹرانس پیرنسی اور اپیسی ڈیریکٹری پروپورشن یوں نو یہ اینگل ہے آپ کا جو اینگل کسی طرف جو ہے نا شیڈو ہوتا ہے اگر میں کوئی بھی اوبجیکٹ ہے اگر اس کو اینگل بڑا ایمپورٹنس ہوتا ہے شیڈو میں کیا آپ کا شیڈو کس اینگل پہ ہیں ٹھیک ہے تو ڈیسٹینس آپ کا اینگل جو ہنا ڈیسٹینس کتنے ہیں آپ کی اینگل گئے دکھو ڈیسٹینس آپ کو بتا رہا ہوا ہے کی پکچر سے اینگل کا کتنا ڈیسٹینس پیٹ پکچر سے جو ہے نا شیڈو کبھی میں ڈیسٹینس کتنا ہے یہ دکھو یہ ڈیسٹینس یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا اور سپریٹ فیلنا آپ لوگوں کو پتا ہے اس کے علاوہ سائس سائس کا جو ہے نا سمول لارج آپ کو پتا ہے سائس اس آلسو ایچ سوفٹنر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سائس ہے یہ شاپ ایج سار ہے اگر اس کو میں تھوڑا سوفٹ بنانا چاہ رہا ہوں تو یا فیدر ٹائپ لائک فیدر وی نو آباوٹ تو یہ دیکھو آپ لوگ کو یہ شاپنس اور یہ نظر آ رہا ہوگا تو فیلحال اس کی ڈیسٹینس ہم کم کریں گے اگر میں اس کو ہنڈیٹ رکھوں تو کچھ ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے یہ دیکھو نا اگر اس کو میں نائنٹ زیرو رکھا ہے سوری میں میں اس کو نائنٹی رکھوں تو میں اس کو نائنٹی رکھوں تو یہ دیکھو کچھ اور ریزلٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو فیل یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے ایفیکس نظر آ رہا ہے پھر میں یہاں اپر ڈبل کلک کر رہا ہوں اس کو اوپن میں نے کیا تو یہ ہمارے پاس نائنٹی ہے اس کو میں اگر وڈنیٹی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس ہی کے ساتھ میں مینولی کر رہا ہوں کچھ بھی تو یا 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 ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ ایک اور کام یہ کر سکتے ہیں کہ ہی اول کے ساتھ اس ایمیج کے اوپر آیا ہے اور اس کے ساتھ ڈریک کریں اس کو یوں یہ دیکھو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس ایمیج کے شیڑوں کے ساتھ آپ لوگ کھیل لے ہو اور یہ 36 ڈگری پہ ہے اس کی ڈسٹینس کو ہم تھوڑا کم کر رہے ہیں سائز اس کا تھوڑا جہاں بڑھا رہے ہیں سوفٹنس آ جائے اس میں سپریٹ ہم سپریٹ بھی کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا تو یہ آپ لوگ ایک شیڑوں نظر آ رہا ہے اور اس کی ویلوس بہت زیادہ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اگر لو ریزولوشن ایمیج میں اگر میں اپلائی کروں یہ سارے چیزیں تو یہ فائیو ٹین پرنٹی ہارڈلی آئے ہیں نوٹس ٹین پہ یہ سارے بہت زیادہ جو ہے نا بولنربل جو ہے آ رہے ہوتے ہیں کی ریزلس آ رہا ہوتے ہیں جس کی اوپیسٹی میں کم کر رہا ہوں اور اب یہاں پہ ایک اور ایفیک میں اپلائی کر رہا ہوں اس ٹوک ٹھیک ہے یہ ہمارا پاس آگئے اس ٹوک اس ٹوک کو میں نے ٹیک کیا اور اس کو اوپر میں نے کلک کیا تو اس کے اوپشنز نظر آ رہے ہیں یہاں پہ میرا کلر ہے اس ٹوک کا یہ بلیک ہے اور اس کی جو سائز ہے یہ تھری پیکزلز ہیں اور میں اس کا کلر روائیڈ رکھنا چاہ رہا ہوں اور یہ میرا ایمیج آؤٹس سائیڈ ہے تو میں اس انسائیڈ لے کے آنا چاہ رہا ہوں یا سینٹر لے کے آنا ہوں یہ ایجز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ آؤڈ آف یور ایمیج ایج انسائیڈ آف یور لاسٹ بانٹی آف یور ایمیج اینڈ سینٹر آف بانٹی آف یور ایمیج ایٹ ڈیپینس ٹھیک ہو گیا اب اس کا میں سائز تھوڑا بڑھا رہا ہوں یہ تین ویسے تو ہمارے بار لو ڈیزولوشن ایمیج پہ فائی پہ بہت اچھا رجل دے رہا ہوتا ہے یہ اس پہ تھوڑا زائر زائر یہ ٹرنٹی پہ تک جائے گا اور یہ اپیسٹی ہے آپ کی اسٹروک کی جو اپیسٹی ہے اور یہ بلینڈنگ موٹ سے آپ کے کی جو اسٹروک ہے اس کے تو یہ اب لوگ ایک دو ہم لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اس ایمیج پہ اس کو میں تھوڑا زوم کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ صحیح سے اس کے ایفیکس دیکھ سکو یہ آپ لوگوں نے ایفیکس اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا اس ٹائپ کے ایمیجز کے لیے یہ ایفیکس میں نے اپلائی کیا ہے یہ میں بار بار اسی طرح ری سائز کر کے ان کے ساتھ کھیلوں اور ایڈجیس کروں اس سے اچھا ہے کہ میں اس کو ایک سٹائل بنا کے چھوڑ دوں تاکہ اگر پھر سے مجھے ایک ایمیج آ جائے تو میں اس کو ڈائریکلی اپلائی کروں تو یہ بھی آپ کر سکتا ہوں لیئر سٹائل میں جاؤ گے یہاں سے کلک کر کے آپ ڈبل کلک کرو گے ایفیکس کے اوپر لیئر سٹائل میں چلے جاؤ گے تو یہ سب سوبر آپ کے پاس اسٹائلز کا ایک اپشن آ رہا ہوگا اسٹائلز میں جاؤ گا تو یہاں پہ بہت زیادہ ڈیفولٹ کافی سارے آپ کے پاس جو ہے نا یہ اپشنز آ رہے ہیں اس وقت ہم نے کوئی اسٹائل اپلائی نہیں کیا ہے اسی لئے یہاں پہ آپ لوگ کو وہ سوری کیونکہ یہ ساری جو ہے نا ہمارے پاس ایک اسٹائل اپلائی ہوا ہوا تھا تو فیلال اس میں کینسل کر رہا ہوں تو یہ لوگ یہ آ رہا ہے تو یہاں پہ اگر میں کوئی اسٹائل بھی اگر اپلائی نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھو یہاں پہ آپ لوگ کو جو ہے نیل کا ایک اپشن دیا ہوا ہے اگر مجھے یہ جو اپلائی ایفکس کو ایک سٹائل کی شکل دینے تو میں یہاں پہ جاؤں گا یہاں سے ہمارے پاس پریویو آن ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو میں ایک سٹائل دینا چاہ رہا ہوں تو یہ میں نے نیو سٹائل پہ چلا گیا ٹھیک ہے انکلوڈ لے ایفکس یہاں سے میں میں اس کا کوئی نام دوں گا فور اگزامپل میں نے اس کا نام دیا ہے میں شیڈو شیڈو اینڈ سٹروک 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 ٹھیک ہے ہائی ریزولوشن اے چار بھی میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے ہائی ریزولوشن اگر میں لو ریزولوشن کے لیے اپنے یہ اپلائی کروں تو یہ کچھ اور بیانک سے اس کا ریزلٹ آئے گا تو یہ بھی ہم ایڈجیس کر سکتے ہیں اپنی جو ہے نا ایمیج کے ساتھ اپنی ہر ریزولوشن کے ایمیج کے ساتھ ہم اسکیل بھی کر سکتے ہیں اپنی ایفکس کو اپنی اسٹائلز کو وہ بھی ہم دیکھیں گے آگے جا کے یہ کیسے ہم اسکیل کریں گے تو فیلحال میں اسٹائل کو میں نے اوک کے پریس کیا یہ میری اسٹائل یہاں پر سیف ہو چکہ یہ میں نے پہلے بھی یہ کیا تھا اسٹائل کو میں یہ بھی میں نے کیا ہوا ہے یہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہ فیلحال ہماری جو اسٹائل یہ والی اسٹائل ہے اگر اب ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسٹائل بنایا ہے جہاں پہ ہمارا وائٹ اسٹوک ہے شیڈو ہے اور اس کو ہم اسکیل کسی اور بھی لیئر میں ہم اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے یہاں تک ہمیں پتہ چل گئے کہ ہم لوگوں نے اپنے کسٹم اسٹائل ہمارا بن گیا ہے اور یہاں پہ کچھ ایفکس نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایفکس بھی کچھ ایفکس ہیں یہ انہی ایفکس کو جو ہے نا ہم نے یوز کرتے ہوئے ایک سٹائل بنایا ہے اب کوئی بھی جو ہے نا اپنی ایفکٹ وہ ہم کوپی بھی کر سکتے ہیں کسی اور لیئر پر ڈائر پیسٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں فور اگزامپل فور اگزامپل لیٹ می ایڈ سم ادھر ایفکٹ ٹو دس لیئر بوئی انرگلو یہ میں ایسے ہی کر رہا ہوں انرگلو میں سمجھانا ہے یا یہ سب چھوڑوں اپشنز یہاں پہ انرگلو میں اپلائی کیا اب انرگلو کو یہاں پہ آیا انرگلو کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں سمپل سی اس پہ اوپر کلک کروں گا اس کو اوپر کلک کر کے اس کو ڈریک کر کے یہ ڈسٹیوین والی جو ہے جگہ ہے نا اس میں ڈالوں اور یہ ڈیلیٹ آئیکن ہے اس کو میں لائکے میں اس کو اوپر ڈریک کروں تو یہ ایفک آپ کو ڈیلیٹ ہو چکا ہے یا یہ سارے ایفکس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہے تو سیم یہ ایفک کو لاکے یہاں پہ ڈریک کرو گے اگر ان کو کوپی کرنا چاہتا ہوں تو اسی طرح ہم کوپی بھی کر کے دکھائیں گے فوری طور پر ہم دکھا رہے ہیں میں نے ابھی ایک کوئی بھی ٹیکس لے رہا ہوں یہاں پہ میں نے ٹیکس لیا میں نے unsplash ڈوڑ کم لکھا کیونکہ یہ ایمیج نہیں کہا ہے تو میں میں کنٹرول سے اس کو میں نے transform کیا پھر shift سے اس کو اسی proportion میں کیا کنٹرول کے بعد میں نے shift ہو گیا پھر اس کو move کروں اب move کر کے میں نے یہاں پہ رکھ دیا ٹیک ہے یہ میرے پاس ایک ٹیکس ہے اس کو کنٹرول انٹر کروں تو یہ apply بھی ہو جائے گا اب یہ بھی ایک لیئر ہے یہ ایک ٹیکس لیئر ہے اس میں میں یہی ایفکس اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں یا یہی style اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں ٹیک ہو گیا تو یہ style بھی میں اپلائی کر سکتا ہوں یہ دیکھو style اپلائی ہو گئی ہے ایسے ہی ہو رہی ہے یہ میں نے کوئی دوسری کر دیا شاید i think so یہ ہی تھی شاید ہماری یہ دیکھو stroke اور drop ہم لوگوں نے کیا یہ کچھ اور result دے رہا ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے اس کو بھی ہم ریسکیل کر سکتے فیلان میں ریسکیل نہیں کیا سکتے ریسکیل بھی ہم آگے جا کے کریں گے بھی میں ابھی یہاں پہ کوپی کرنا سکھا رہا ہوں یہاں پہ میں آگے کلک کروں گے اس لیئر پہ کوپی لیئر style one option یہاں پہ آؤں گی اس لیئر پہ paste لیئر style oh my god where is it paste لیئر style دیکھو ہو گیا ہم لوگوں اپلائی ہو گیا ٹھیک ہے اب انہی کو میں اگر کلیر کرنا چاہتا میں کلیر کر لوں گا ٹھیک ہے کلیر لیئر style ہو گیا کلیر اب یہاں پہ کچھ اور result سے آ رہے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ اور result سے آ رہے ہیں میں اسی style کو میں اپلائی کروں گا اس پہ اور اب میں اس کو scale rescale کر کے دیکھوں گا کیا رہی ہے مجھے اسی rescale میں کر کے دیکھوں تاکہ یہ مجھے یہ میرا desired result نہیں ہے for example stroke اس کا نظر نہیں آ رہا ہے shadow نظر نہیں آ رہا ہے یہ تو کچھ اور عزیب سا result ہو رہا ہے اس کو اگر میں rescale کروں تو مجھے شاید یہ desired result ملے تو اسی طرح آپ لوگوں کو rescaling کا concept بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہم اپنی style کو کیسے rescale سکتے ہیں تو ہم اس کے لئے layer layer کے option میں جا رہے ہیں یہاں پہ آو گے تو اب layer style ہے layer style میں آپ scale effect scale effect میں آو گے یہاں سے check ہے preview یعنی ہم اس کو کھیلتے ہوں اس کے ساتھ کھیلتے ہوں ہم اپنا preview دیکھ سکتے ہیں تو میں 100 سے اس کو one پہ لے گیا آ رہا ہوں there is no effect تو میں دوبارہ سے جا رہا ہوں میں نے انٹر پریس کیا یہ میری غلطی ہے تو پھر میں scale کروں یہ دیکھو یہ آپ کی جو ہے stroke inner stroke ہے اور یہ اس میں blending option ہے اب میں stroke میں جاؤں گا blending option کو میں رکھوں گا normal یہاں پہ overlay اس کو میں overlay کو normal لکھوں ٹھیک ہو گیا تو یہ blending options کی ویسے یہ ہو رہا تھا تو یہاں پہ تو خیر اس کے نیچے white ہے اسی لئے تو یہ blending option نہیں کر گیا یہاں پہ اس کی blending option کی ویسے آ رہا تھا تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ blending option بھی یہاں پہ matter کرے گی جب آپ اس image کے بر کام کریں تو اس ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ والا جو ہماری style ہے اس میں ہمارا جو stroke ہے اس میں blending option overlay تھا overlay ہے ابھی بھی save ہے ٹھیک ہے تو اس میں مجھے میں نے apply کیا اب میں اس کو rescale ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم نے rescale کیا ہے اس کو layer میں جا رہا ہوں میں دیکھو اسی طرح آپ scale کرتے جاؤ گا تو یہ different different result دے گا تو فیلحال یہ ہی ایک result ہے ہم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے تو یہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا کہ scale کر سکتے ہیں ہم لوگ چلو ایک اور چیز کر کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے ہم نے copy کرنا delete کرنا یہ سب ہمیں آ گیا شاید اب میں اس ایفکس کو اس سارے ایفکس کو میں delete کر رہا ہوں میں ایفکس کو clear ایفکس بھی کر سکتا ہوں یہاں سے جا کے ٹھیک ہو گیا minute cancel یہاں سے جا کے میں clear layer style بھی کر سکتا ہوں ہو گیا control z دوبارہ سے یا ایفکس میں جا کے اس کو یہ بھی ایک option ہے ٹھیک ہو گیا اب اسی کے اوپر میں کوئی اور ایک style apply کر کے دیکھتا ہوں اور اس کو scale کر کے دیکھتا ہوں کہ اس کے کیا کیا result سے آ رہے ہیں for example میں نے پاس ایک یہ ہے یہ ایک style ہے میں نے apply کیا layer کو select کر کے اس میں click کیا میں نے ہو گیا اور اس میں بھی bevel and emboss ہے اور gradient ہے دو چیزیں اس نے دو ایفکس کو apply کر کے ایک style بنایا ہے اس کو میں تھوڑا سا zoom کر رہا ہوں اب لوگ کے لئے تاکہ آپ لوگ realize کر سکیں یہ کیسے chase ہو رہا ہے unspace.com کو پر میں نے apply کیا اب میں اس کو layers میں جا کے layer style پھر scale effect میں جا کے میں ہنڈریٹ سے تھوڑا کم کر رہا ہوں ون پہ اس کا یہ result ہے اس میں دیکھو ایمبوس کم آ رہا ہے یہ ایمبوس کے ساتھ اس نے کھیل آیا ہے یہ دیکھو ایمبوس ہوتا جا رہا ہے اب میں زیادہ آگے بڑھا ہوں تو یہ کچھ اور result دے رہا ہے تو یہ scale effect کو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے شاید اور ہم آگے جا کے پھر دیکھیں گے یہ کیسے کام کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ more than enough ہے اور اب یہ ہم لوگوں نے جو style apply کیا تھا ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس ایک اور ایمیج ہے میں control tape کر کے دوسری ایمیج میں جا رہا ہوں اس کو میں minus کر رہا ہوں اس کو بھی ہم لوگ کے پہلے جیسے ہم لوگوں نے کام کیا ہے ایسے ہی ہم لوگ اس کو برٹ کہتے ہیں بی آئے آر ڈی اس لیئر کو ایک اور نیو لیئر apply کرتے ہیں اس کو ہم یہ نیچے track کرتے ہیں اور اس کو fill کرتے ہیں control shift کی مدد سے ہم لوگوں نے color select کیا ہوا تھا پہلے یہ white fill ہو چکے اس کو ہم لوگ resize کرتے ہیں control alt کی مدد سے اور ٹھیک ہے control t سے transform پھر shift alt کی مدد سے اس کو ہم transform کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا enter for apply اب میں previous جو ہمارے image پہ جس جس طرح ہم لوگوں نے ایک effect بنایا تھا اس effect کو اس style کو style بنایا تھا ہم لوگوں نے effects کے ذریعے سے اس کو میں اسی image میں low resolution image پہ apply کر کے میں دیکھ رہا ہوں تو آپ لوگ کے پاس ایک تھوڑا ڈیفرنٹ result آئے گا امید ہے آنے والا ہے یہ کلک میں کہا رہا ہوں یہ دیکھو this is your result you know یہ تو بڑا بیانک result ہے یہ آپ لوگ کو بلکل ہی ایک عجیب سا لگ رہا ہے یہ کوئی ہم نے اپنا image کو جو ہے نا برباد کیا but don't worry styles are totally non destructible and editable so we are going to adjust our stock just clicking here and we just reduce size ہم نے size کو reduce کیا تھی ہو گیا shadow پہ آتے ہیں shadow کے ساتھ ہم کھیلیں گے تھوڑا دیکھو ہمارے shadow کے یعنی یہ والے size پہ وہاں پہ result جا رہا تھا یہ والے جو ہم لوگ values پہ اب میں distance اس کا کم کر رہا ہوں spread کم کر رہا ہوں sharpness کم کر رہا ہوں اور یہ دیکھو distance اور بھی کم کر رہا ہوں spread تھوڑے بارانوں تھوڑی شاپ نسمان آ رہا ہوں angle تھوڑا 36 تک لگے جاتے ہیں اب دیکھو آپ لوگ کو یہ difference نظر آ رہا ہوگا difference نظر آ رہا ہوگا of course یہاں پہ آپ کو difference نظر آنے چاہے کیونکہ یہ 78 50 60 میں دے رہا تھا یہ اس image کی resolution پہ depend کرتا ہے یہ تو ہم لوگوں نے edit کر لیا اب scale effects scale effects scale effects کیسے دیکھتے ہیں فیلال میں اس کو cancel کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں سے بھی ہم کر رہے ہیں کر سکتے ہیں اب میں جا رہا ہوں layer میں اور layer style میں اور scale effects میں جا کے میں اس کو کم کرتے نظر آ رہا دیکھاؤں گا 1 پہ یہ result دے رہا ہے 31 پہ یہ دے رہا ہے 11 پہ یہ دے رہا ہے اور 8 پہ یہ دے رہا ہے یہ دیکھو یہ مزدار چیز ہے یہ ہم لوگ اپنے style کو apply کر سکتے ہیں اور یہ بہت سارے چیزیں کر سکتے ہیں اپنی scale effect کی مدد سے اور styles کیسے بناتے ہیں effects کو ہم کیسے use کر سکتے ہیں یہ ہم دیکھیں گا اب ایک اور ایک interesting سی چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے اس کے لئے میں انسپلیش میں ہی جا رہا ہوں یہ ہماری انسپلیش کی image ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے style apply کیا تھا اس ساری style کو میں clear layer style میں نے clear کیا ایک اب میں چاہ رہا ہوں کہ یار دیکھو یہ عجیب سا لگ رہا ہے کہ اس کو پر میں کوئی style apply کروں یہ کروں بعض دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگی کہ بہت زیادہ بڑے photographers جو click کرتے ہیں کوئی بھی image لیتے ہیں اس کو پر میں copyrights کو بالکل لیکھتے ہیں copyrights کو mention کرتے ہیں مگر وہ text جو ہوتی transparent ہوتی ہیں آپ لوگ بھی چاہ رہا ہوں گے کہ آپ کا کام بھی ایسا نظر آئے تو اس کے لئے ہم کیا کریں اس کے لئے ہم لوگ simple سے ایک کام کرتے ہیں یہاں سے fill کو ہم لوگ zero کرتے ہیں ہو ہو fill کو آپ لوگوں نے zero کر دیا تو یار یہ تو گائف ہو گئی تو ٹھیک ہے ایک اور کام کرتے ہیں اس میں ہم shadow aid کر سکتے ہیں اس میں 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 نے یہاں پہ جا کے میں نے شیڈو میں چلا گیا یہ دیکھو شیڈو میں نے کلک کیا شیڈو کے سن میں نے تھوڑا کھیلا تو آپ لوگ کو آگیا نا result کچھ transparent سا نظر آگیا یہ دیکھو ٹھیک ہو گیا فیلحال میں control enter کر کے اس کو supply کر رہا ہوں اب اس کو move کر کے اس کے چہرے پہ لے گیا رہا ہوں we for move tool absolutely transparent ٹھیک ہو گئے اب آپ کو لگ رہا ہے یہ تھوڑی سا عجیب سی ہے کچھ اور بھی کھیلنا چاہا رہا ہوں چلو بھائے کام کرو یہ drop down shadow ہے اس کو delete کر دو ٹھیک ہو گیا یہاں سے fill بھی 100 کر دو ایک اور کہا نہیں کرتے ہیں ہم لوگ یہاں سے کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہو effect میں جاؤ گے drop down shadow میں جاؤ گے کوئی بھی drop down shadow aid کیا پھر blending options میں جاؤ گے یہاں پہ 100 fill opacity یہاں سے آپ 0 کر دو یا 20% کر دو 10% کر دو whatever you want اور اگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چھوٹ different try drop down shadow کو میں uncheck کر کے میں stroke پہ آ رہا ہوں stroke میں میں ہلکا سا 3 pixels کا white stroke دینے چاہ رہا ہوں wow it looks amazing دیکھو بہت خوبصورت سا جو ہے نا text نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو یہ transparent ہے اور آپ لوگ کو پتائے کہ یہ stroke کا بھی blending options ہو جائے تو میں یہاں سے جا کے stroke میں normal سے soft light overlay اور بہت زیادہ یہاں پہ دے سکتا ہوں میں کچھ بھی option تو کچھ آپ لوگ کو نظر difference بھی آ رہا ہوگا multiply dark brown یہ سب چیزیں آپ لوگ کو فیلحال میں اس کو normal لگ رہا ہوں کیونکہ white کے ساتھ زیادہ کچھ وہ نہیں ہو سکتے بلند تو یہاں اسی طرح آپ لوگ اپنے transparent جو ہے وہ کر سکتے ہیں transparent آپ لوگ وہ اپنی ایک text اور copyright text کر سکتے ہو اور اگر نہیں سٹوک نہیں کرنا ہے تو اب shadow سے بھی کام کر سکتا ہو فیل سے میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو ایف ایکس کو میں نے ڈیلیٹ کیا اور یہاں پہ میں گیا shadow پہ ہیں تو shadow کے ساتھ میں نے تھوڑا کھیلا size distance opacity میں نے تھوڑی کم کر دی اس کی ٹھیک ہو گیا یہ opacity بھی یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ یہ دیکھو یہ totally transparent totally transparent اور یہاں پہ آپ کو fill 13% نظر آ رہے دیکھو آپ کا fill کی جو کہانی تھی وہ بھی آپ لوگ کو نظر آ گئی ہے تو میرے خیال سے ہمارا آج کا جو effects اور styles layer effects اور style تقریباً complete ہو چکا ہے پھر بھی اگر کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہے یا کوئی کیوری ہے یا کوئی ڈاؤٹ ہے تو ہمیں comments کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارے خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی